اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا بتائی وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو آپ بھی اپنے ایمان ملا کر رزق کی تنگی سے بچ سکتے ہیں ناظرین ہماری روزمرہ کی زندگی میں اتار چڑاو معمول کا حصہ ہیں اور پریشانیاں بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو عزمانے کا ایک سبب ہے تاکہ بندہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا عادی ہو اور اچھے اور برے حالات کو رب کی طرف سے سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرے انسان کی زندگی میں اتار چڑاو آتے رہتے ہیں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کے لئے دنیا میں آجمائش کے لئے اس کے سامنے کئی امتحانات رکھے ہیں وہیں ان امتحانات سے سرخ روح ہونے کا آسان طریقہ بھی بتا دیا بیماری ہو یا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو کوئی حاجت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے حدیث علیف میں آتا ہے اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا اس کے ساتھ علاج نہ پیدا فرمایا ہو سوائے موت کے ہر مرض کی شفاہ رکھ دی گئی ہے آج جو عمل جو دعا ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں یہ چودہ سو سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لارڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی یہ ہمارے اس نبی نے بتائی جس کی شان میں اگر سارے جہاں کے جنوں انسان کچھ لکھنا چاہیں تو زندگیاں ان کی ختم ہو جائیں اور سارے دلخت کلم بن جائیں اور سارے سمندر سہائی بن جائیں تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے لیکن ان کی تعریف کا ایک باپ بھی مکمل نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا بنایا نہ ان سے پہلے کسی کو بنایا اور نہ ان کے بعد کسی کو بنائے گا سب سے عالی سب سے اجمل سب سے افزل سب سے اکمل سب سے عرفہ سب سے انور سب سے عالم تمام کاملات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کی ذکر کو بلند کر دیا جس ہستی کا ذکر اللہ پاک بلند کر دیں اس ہستی پر اللہ پاک خود درود پاک پڑیں جس ہستی کا چلنا فرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کروٹ بدلنا کھانا پینا مومنین کے لئے بائے سے نجات ہے اور بائے سے شفا ہے بائے سے رحم ہے بائے سے سواب ہے بائے سے حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مومن کے لئے بائے سے شفا بنا دیا اس ہستی پاک نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ عمل سکھایا وہ دعا سکھائی کہ دیکھو میری بیٹی ساری عمر انسان کی ایک جیسی نہیں رہتی حالات بدلتے رہتے ہیں انسان جو اس دنیا میں آیا ہے ساری زندگی اس کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے کبھی اللہ پاک بہت زیادہ دے کر عزماتا ہے کبھی اللہ پاک سب کچھ لے کر بھی عزماتا ہے کبھی اللہ پاک دولت بھی دے دیتا ہے اور کبھی ہاتھ تنگ کر دیتا ہے بندے پر کبھی امیری کا وقت آتا ہے اور کبھی گریبی کا وقت ایک جیسے نہیں رہتا جو دعا ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا جل قوت المطین ویا رحم المسکین ویا الرحم الرحمین جب بھی دعا مانگنے بیٹھیں تو تین مرتبہ اس دعا کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی حاجت کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالی اس خاص دعا کو پڑھنے کی بدولت سے اللہ پاک سے آپ جو بھی دعا مانگو گے وہ آپ کو مل جائے گا آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی گھر سے مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے تو جو دعا ہے وہ ہم آپ کو ایک مرتبہ اور پڑھ کر سنا دیتے ہیں دعا یہ ہے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا جل قوت المتین ویا رحم المسکین ویا الرحم الرحمین تو میری بہنوں اور بھائیوں یہ خاص عمل ہے یہ جو دعا ہم نے آپ کو بتائی ہے اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی اس دعا کو پڑھنے کی بدولت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ہر پریشانی دور ہوگی تو یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل کو کریں اس عمل کو کر کے وہ بھی فیضیاب ہو جائیں اور ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اللہ حافظ